اسلام علیکم student how are you today our topic is waves as a carriers of energy open your book book page number 1011 lecture number 5 تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ waves as a carriers of energy میں کہ wave کے ہمارے پاس wave is a phenomenon of transferring energy from one place to another without transfer of matter تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو wave ہوتی ہے وہ ایک پلیس سے دوسری پلیس میں کیا کرتی ہے travel کرتی ہے جس لائے کا سٹرنگ ہم دیکھتے ہیں کہ سٹرنگ کو جب ہم شیک کرتے ہیں تو اس میں wave جو ہوتی ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کیا کرتی ہے transfer کرتی ہے without transferring of matter تو اس طرح یہ دیکھیں اس کی example دی ہوئی ہے کہ shake اس کی ایک اور ایک دو اور example لے لیتے ہیں جیسے for example ہمارے پاس electromagnetic تو electromagnetic میں کیا ہوتا ہے کہ signal transfer ہوتے ہیں matter transfer نہیں ہوتا اس طرح ہمارے پاس sound wave ہیں sound wave میں بھی کیا ہوتا ہے کہ sound travel کرتی ہے ہمارے جو matter ہے وہ travel نہیں کرتا تو یہ دیکھیں ہمارے پاس example ہے کہ ہم نے ایک سٹرنگ لینی ہے اس کو shake کرنا ہے up and down تو اس کو ہم جب shake کریں گے تو اس کے لئے ہم نے کیا کیا ہے کہ اس کو muscular energy جو ہے نا وہ provide کی ہے تو اس کے بعد ہے ہمارے پاس کے اب as a result ہم دیکھتے ہیں کہ waves جو ہے نا وہ transfer کر رہی ہوتی ہے along sitring تو یہ دیکھیں vibrating force جو ہم hands اس کو provide کر رہے ہیں وہ اس کے particles کو کیا کر رہی ہے disturb کر رہی ہے اور sitring کی جو ہے نا وہ motion ہو رہی ہے تو اس کے بعد ہے ہمارے پاس کے particles جو ہے نا وہ transfer کرتے ہیں energy کو sitring کے adjacent particles تک تو اس طرح energy transfer ہو جائے گی from one place to other in the form of wave تو بیٹا next ہے ہمارے پاس کے amount of energy carried by the wave اس میں اس نے پیچھے والے topic میں صرف یہ ہی بتایا ہوا ہے کہ اگر ہم کوئی sitring لیتے ہیں اس کو ہم shake کرتے ہیں تو shake کرنے سے ہمیں پتا ہے کہ ہم اس کو muscular energy جو ہے نا وہ provide کر رہے ہوتے ہیں تو muscular energy provide کریں گے تو جو wave جو ہے نا وہ travel کریں گی sitring میں تو جب ہم اس کو vibrating force دے رہے ہوتے ہیں وہ hands سے تو وہ اس کے particles کو کیا کر دے گی disturb کریں گی اور disturb کریں گی تو وہ energy جو ہے وہ transfer کریں گے energy transfer ہونے سے اس کی جو ہے نا وہ waves جو ہے نا ہمیں جو ہے نا وہ نظر آئے گی one place to another place اس طرح ہمارے پاس ہے کہ amount of energy carried by the wave تو اس میں دیکھتے ہیں کہ amount of energy carried by the wave depend upon the distance of stress sitting from its rest position وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو amount of energy ہے وہ depend کرتی ہے distance پہ تو اگر shake the setting faster give more energy اب دیکھیں کہ ہم نے اگر کسی fat بندے کو push کرنا ہے یا پھر slim بندے کو push کرنا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں جو fat بندہ ہوگا یا fat جو پیٹا ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اگر fat بندے کو move کروانا ہے تو ہم اس کے لئے کیا چاہیے ہوگی یہ زیادہ مطلب کی energy کی ضرورت ہوگی اسی طرح اگر ہم نے سٹرنگ کو slow move کروانا ہے تو اس کے لئے ہمیں کم energy کی ضرورت ہوگی لیکن اگر ہم نے سٹرنگ کو move کروانا ہے faster تو اس کے لئے ہمیں کیا چاہیے ہوگی زیادہ energy چاہیے ہوگی تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم سٹرنگ کو shake کرتے ہیں faster اس کے لئے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے more energy کی ضرورت ہوتی ہے جو کہہ provide جب ہم more energies کو provide کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ higher frequency produce ہوتی ہیں اور ہائر فریکوینسی سے ویف ڈیلیور کرے گی مور انرجی پارٹیکلز آفتی سٹرنگ اور جو سٹرنگ ہوگی وہ موف کرے گی فاسٹر تو نیکسٹ ہے ہمارے پاس کہ وارٹر ویفز ایزا کیریز آف انرجی تو اس میں دیکھیں کہ وارٹر ویفز جو ہے نا وہ ٹرانسفر کرتی ہے انرجی کو فرام ون پلیس ٹو این ایڈر تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اگر جیسے فار ایکزمپل ہم گھر سے اپنے ایکزمپل لے لیتے ہیں جو اس کے دیکھیں کہ میں اپنے دیکھا ہوگا کہ جب ٹپی ابھر پانی آپ اپن کرتے ہو تو ٹپ کے آٹوورڈ جو پانی گرتا ہے اس سرسی آنٹورڈ بھی نظر آتی ہے تو اسی طرح ہم کر لیتے ہیں کہ ڈراؤپڈ آف وارٹر میں اگر ہم نے ایک سٹون لے کے پاؤنڈ آف وارٹر میں دراؤپ کیا ہے سرسی آف وارٹر ٹریبل آوٹورڈ بھی جاں ایسٹون گر ہے اس سرسی آٹورڈ جو ہو گی گر جہاں ہم نظر آئی ہیں اس کے تھوڑے سے ڈسٹنس پہ ہم اگر ایک پیس اپ کارک رکھ رہے ہیں تو وہ کیا ہوگا کہ اس ویب کی وجہ سے موف کرے گا اپ اینڈ ڈاؤنگ ویڈ موشن تو واٹر پارٹیکلز جو ہے نا وہ گٹنگ انرجی فرام ویب تو ویب سے جو ہے نا وہ انرجی کی وجہ سے وہ کیا ہوگا کارک اپ اینڈ جو ڈاؤن ہے وہ موف کرے گا اسی طرح ہمارے پاس ہے کہ ریلیشن آف فریکوینسی آف ویو اینڈ انرجی تو اس میں ریلیشن کیا ہے کہ اگر ہم نے ہائر فریکوینسی مطلب پہ جرنیٹ ہائر فریکوینسی مور انرجی ریکوائیڈ اگر ہمیں ہائر فریکوینسی چاہیے تو ہم اس کے لیے کیا کریں گے ہمیں مور انرجی جو ہے نا وہ پروائیڈ کرنی پڑے گی اور اگر ہمیں لوڈ فریکوینسی چاہیے تو اس کے لیے جو ہے نا وہ ہمیں جو ہے کم انرجی کی ضرورت ہوگی تو nächst ہے ہمارے پاس کہ dhva relation between velocity frequency and wavelength of way وہ Citizens جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ان تینوں میں کیا relation ہے تو یہ آپ کو paper point of view سے اس طرح بھی question آسکتا ہے کہ derive relation between velocity frequency and wavelength of way اور v is equal to prove that v is equal to f lambda یہ آپ کو short question آسکتا ہے کہ prove that v is equal to f lambda ہے اب دیکھیں وہ ک beneficial کیا ہی ہے تو ہوں نے اوپر دیکھا کہ جو relation between velocity frequency and wavelength یہ ہی ہمارے پاس کیا ہے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ velocity of wave کیا ہے تو ویو is a disturbance disturbance in a medium which travel from one place to other میں neighbour naru کسی بھی میڈیم میں اور بن ائ." municipal سپیشفیک ویلاشتی is called velocity of wave nhems کا قتم Arens علمیہ ویالاشتی رہی کلندہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ velocity is equal to ہمیں پتہ ہے کہ velocity جو ہے نا وہ distance divided by time کی equal ہوتی ہے تو next ہے ہمارے پاس time taken and the distance covered by the wave تو اس میں دیکھیں کہ time taken جو wave کو move کرنے میں wave کو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک جانے کے لیے جو time required ہوتا ہے اس کو time کو time period ہے اس کو ہم تی سے denote کر لیتے ہیں یہ جو time ہے اس کو ہم time period سے denote کر لیتے ہیں next ہے جو distance covered کرتی ہے distance covered by the wave is equal to wavelength یہ جو ہے ہمارے پاس wavelength کا یہ جو symbol ہے تو next ہے so time taken جو time جو ہم نے v is equal to یہ جو ہم نے لیا ہے velocity جو ہے وہ distance divided by time ہے تو یہ time جو ہے ہم لے جاتے ہیں time period is equal to t کے and the distance covered وہ ہے ہمارے پاس wavelength is equal to lambda کے اب یہ values جو ہے نا put کرنی ہے کہ v is equal to d over t اب d کے جگہ ہم نے کہا لیا ہے wavelength لیا ہے تو یہ wavelength تھا آجے گا اور t کی جگہ ہم نے time period یہ ہمارے پاس آگیا ہے تو v is equal to lambda 1 over t تو ہمیں پتہ ہے کہ we know that frequency f is equal to 1 over t کے تو اس میں ہم just جو ہے نا ادھر 1 over t کی جگہ f put کر دیں گے تو put the values in above تو یہ آجے گا v is equal to lambda f so prove that v is equal to f lambda تو یہ proof ہو گیا ہمارے پاس کہ v is equal to f lambda اور یہ جو equation ہے ہمارے پاس کیا کہلاتی ہے wave equation تو next ہے آپ کے پاس بیٹا ڈائری ہے آپ کی کہ آپ نے learn کرنا ہے book page number 1011 اور اس میں سے four mcqs بنانے اور three short question اپنے physics کے register پر بنانے thank you so much اللہ